ہاتھ رس کی بٹیا کو انصاف دلانے کی جنگ شروع ہوئی تھی وہ جنگ انصاف کی منزل تک ایک قدم اور آگے بڑھ گئی ہے اب تک اس معاملے کی جنچ یوگی سرکار کی بنائی ایس ایٹی کی ٹیم کر رہی تھی لیکن اب ہاتھ رس میں بٹیا کے ساتھ ہوئی حیوانیت کی جنچ سی بی آئی کرے گی سی بی آئی نے جنچ کا ذمہ سنبھل لیا ہے سامنے آئے گی ہاتھ رس میں ہوئی کرورتہ کی ایک ایک کہانی اب کھلے گی ہاتھ رس میں ہوئی ساجش کی ہر پرد کیونکہ سی بی آئی نے ہاتھ رس کیس کی جنچ اپنے ہاتھ میں لے لی اب تک ہاتھ رس کی بٹیا کے ساتھ ہوئی حیوانیت کی جنچ یوگی سرکار کی بنائی گئی ایس ایٹی کر رہی تھی ایس ایٹی نے بخائدہ پیڑیت پریبار کے گھر کے باہر ڈیڑھا ڈال رکھا ہے پیڑیتہ کے گھر کے باہر ایس ایٹی نے کنٹرول روم بنا رکھا ہے مگر اب ایس ایٹی سے جانچ کا ذمہ سی بی آئی نے لے لیا ہے ہاتھ رس کیس میں پیڑیت پریبار شروع سے ہی کہہ رہا تھا کہ اسے پولیس اور ایس ایٹی پر بھروسہ نہیں ہے اس کے بعد یوگی سرکار نے سی بی آئی جانچ کی انوشنسہ کی تھی سی بی آئی جانچ کے لیے منطرالے سے ہری جنڈی ملی اب سی بی آئی اس ماملے میں جلد ہی ایف آئی آر درج کرے گی سی بی آئی کے سامنے چنوٹیاں کئی ہیں کیونکہ ہاتھ رس ماملے میں الگ الگ طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں ایک طرف پیڑیت ہیں جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہیں صرف اور صرف نیایک جانچ پر ہی بھروسہ ہے دوسری طرف ہاتھ رس کانٹ کے ذریعے دنگا فیلانے تک کی آروپ سامنے آ رہے ہیں ایسے میں سی بی آئی ہر پہلو کی پرطال کرے گی اور ہاتھ رس کا سچ سامنے لائے گی جیتیندر بہادر سنگھ ہاتھ رس آج تک یوپی پولس کی ایس آئی ٹی کئی دنوں سے ہاتھ رس کانٹ کی جانچ کر رہی ہے تمام لوگوں سے سوال کیے گئے ہیں لیکن یوپی پولس سے لے کر ایس آئی ٹی کی جانچ تک کئی سوال ایسے ہیں جن کے جواب اب تک نہیں مل پاہ ہیں اور سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کیا کھر کس نے ہاتھ رس کی بیٹی کمارا ہاتھ رس کانٹ کو چھبیس دن ہو گئے پہلے زلے کی پولس پھر یوپی پولس کی تیز ترار ایس آئی ٹی اور اب سی بی آئی معاملے کی جانچ کر رہی ہے لیکن کئی سوال ایسے ہیں جن کے جواب اب ہی ملنے باقی ہیں ہائی کورٹ بھی معاملے میں دخل دے چکا ہے سو امبار کو ہائی کورٹ میں سنوائی ہونے والی ہے پورے دیش کے نظر اس پر ہے کہ اس رہ سمیں معاملے میں آخر سچ کیا ہے اب تک اس سوال کا جواب سامنے آنا باقی ہے کہ پیڑیتا کو بربر طریقے سے مارنے والا کون تھا اور پیڑیتا کو انصاف کیسے ملے گا اب تک معاملے کی جانچ ایس آئی ٹی کر رہی تھی چودہ ستمبر کا سچ جانے کے لیے جو ایس آئی ٹی مشقت کرتی رہی اس کے نشانے پر تھے پورے چالیس لوگ جی ہاں گاؤں کے چالیس لوگوں سے سوال کیے گئے یا کیے جانے ہیں اس سبی کھڑے انترکاری بے نکاب ہوں گے اور بے نکاب ہونے کے علاوہ کانونان کاروائی بھی سکتی کے ساتھ ایسے طبطوں کے ساتھ ہم لوگ کریں گے جو لوگ سماج کے ماحول کو خراب کر کے سماج میں جاتی بدویس پیدا کر کے اس دن کھیتوں میں کام کرنے والے لوگوں سے لے کر آس پاس کے کھیت والے بھی ان چالیس لوگوں میں شمار ہیں آروپی اور پیڑیتا کے گھر والے تو ان میں ہیں ہی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سے ہیں وہ سوال جن کا جواب ابھی ملنا باقی ہے چودہ ستمبر کو کھیت میں لڑکی کو کس نے مارا لڑکی نے پہلے دن والے بیان میں بلاتکار کی بات کیوں نہیں کی لڑکی نے آخری بیان میں بلاتکار کی بات کی لیکن میڈیکل ریپورٹ الٹی کیوں ہے 39 ستمبر کو اس کی موت کے بعد آنن فانن میں رات کے اندھیرے میں اس کی لاش کیوں جلا دی گئی کیا کسی سچ کو چھپایا جا رہا ہے سب سے زیادہ پیچیدگی اس آدھی رات کے انتیم سنسکار کی وجہ سے ہی آئی یہ باڈی جل رہی ہے اور پولیس فورس فولی اس وقت پہ قریب تین بجرہ ہے رات کا اور پولیس فورس فولی بینا کسی پریوار کے سدسے کی پریزنس کے بینا یہاں پہ باڈی کو لے کر آئی اور باڈی کو جلا دیا جس سچ کی تلاش میں ایس آئی ٹی جوٹی تھی اب اسی کی تلاش سی بی آئی کرے گی ایس آئی ٹی کی اب تک کی پارتال سے زاہر طور پر سی بی آئی کو مدد بھی ملے گی لیکن ایک بڑا پینچ یہ بھی ہے کہ پیڑیتا کے پریوار کو سی بی آئی جانچ پر ہی بھروسہ نہیں ہے سی بی آئی ہاتھ رس پہ پہ پہنچے گی اس کیس کا پورا انویسٹیگیشن کرے گی وہ آپ لوگ کو نہیں چاہیے کیوں ایسا آپ لوگ بول رہے ہیں کہیں نہ کہیں کیا بھروسہ نہیں ہے سی بی آئی پہ بھی سی بی آئی پہ نہیں بھروسہ نہیں ہے سی بی آئی نہیں چاہیے تو پھر کون جانچ کرے گا کیسے جانچ آگے بڑھے گی میں جو نہیں پہتا ہوں سی بی آئی جانچ نہیں چاہیے سپریم کورٹ میں ہمارے جج کے جریحے سے فیصلہ سپریم کورٹ کے جج کریں سپریم کورٹ کے جج کریں ان کی نگرانی میں رہ کے یہ فیصلہ ہونا چاہیے اب سی بی آئی کو چشم دیدوں سے لے کر فورنسک جانچ جیسے سبوتوں کے آدھار پر سچ تک پہنچنا ہوگا کام آسان نہیں ہے لیکن دیش کی سب سے پیشیور جانچ ایجنسی تہہ تک پہنچے گی اس کا یقین کیا جا سکتا ہے لکھنوں سے ابھی شیک اور شیویندر شریفاستو کے ساتھ جیتندر بہادر سنگھ ہاتھ رس آج تک یوپی کے باگ پر چوہر میں یمنا میں ایک سادو کی لاش ملی ہے اس کے شریر پر چوٹوں کے کئی نشان پائے گئے ہیں فلحال سادو کی شناک نہیں ہو پائی ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ بے رہمی سے سادو کا قتل کرنے کے بعد لاش کو یمنا میں بہا دیا گیا کرولی میں پجاری کو زندہ جلانے کے معاملے میں سیاسی باوال کے بیچ یوپی کے باگ پت سے ایک ایسی خبر آئی جس سے سنسنی مچ گئی دلی سے چند کلومیٹر دور باگ پت شہر میں یمنا میں ایک سادو کا شو ملا ندی میں اگیاد سادو کا شو تہرتہ نظر آیا تو علاقے میں ہر کم مچ گیا تمام کوششوں کے باوجود سادو کی شناکت نہیں ہو پائی ہے سادو کے شریر پر چوٹ کے کئی نشان ہیں آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ سادو کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کی گئی ہے شو چار سے پانچ دن پرانا ہے پولیس فیلحال ہتیا کے ساتھ ساتھ آتم ہتیا کے انگل سے بھی جانچ کر رہی ہے لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے کئی سوال اٹھ رہے ہیں مثلا آخر پولیس سوسائٹ کے انگل سے بھی کیوں پڑتال کر رہی ہے جبکہ شو پر چوٹ کے کئی نشان ہیں کیا سادو کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کی گئی کیا سادو پر قاتلانہ حملہ کسی سازش کا حصہ ہے کیا سادو سنت نشانے پر ہیں اور آخر پانچ دن تک اس گھٹنا کا پتہ کیوں نہیں چلا پولیس فیلحال سادو کے شناخت کی کوشش کر رہی ہے جال میں جو آخر کے اگیات سو وہاں پسا اس کی سوچنا پہ وہاں پوتوالی پولیس پہنچی اور سو کو باہر نکالا گیا سو جو ہے سادو جیسا لگ رہا ہے لگ بک پچاس ورس اس کی عمر ہے اور بھگوان کپڑے پہنے ہوئے ہیں سو کو نکالا کر کے پنچ دنہ ماہ بھر کر اس کا پوست مارٹم کیا جا رہا ہے سناکت کرائی جا رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ ہتیا کر کے شو کو یمنا میں بہایا گیا کرولی پر سیاسی بوال کے بیچ یو پی پولیس کے لیے اس کانٹ کا سچ جلدی سے جلدی سامنے لانا بھی نئی چنوٹی ہے باگ پت سے دشن تیاغی آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے